بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جان کا نظرانہ کس کے لیے پیش کیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسی مہینے میں تمام مسلمان اپنی عزیز و اقارب کی اور اپنے چاہنے والوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فاتح خانی کا احتمام کرتے ہیں لیکن اب بات یہاں یہ ہے کہ ہم قبرستانوں میں تو جاتے ہیں اور فاتح خانی تو کرتے ہیں لیکن وہاں چاہیے تو یہ ہے کہ ہم ثواب کا خزانہ لے کر اپنے گھر ساتھ آئیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں پر ثواب کی بجائے گناہوں کا امبار لے کر آ رہے ہوتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پر ہم کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جن کے وجہ سے ہمیں گناہ ملتا ہے تو آج میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے وہاں کس انداز سے داخل ہونا چاہیے اور قبر پر جا کر وہاں پر فاتح خانی کرنے کا کیا طریقہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جب آپ گھر سے نکلیں قبرستان جانے کے لیے تو قبرستان جب آپ پہنچ جائیں تو قبرستان میں جانے سے پہلے آپ وہاں پر سلام کریں سلام کی سنداز سے کرنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور آپ اس سنداز کے ساتھ قبر والوں کو سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد آپ وہاں پر جہاں اپنے جس قبر پر پہنچنا ہے قبرستان سے گزر کر قبر تک پہنچ جائیں لیکن اگر رستہ نہیں بنا ہوا تو آپ نے وہاں سے گزر کر نہیں جانا کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی قبریں بنی ہوئی ہوں گی اور ان قبروں پر گزر کر جانا یہ گناہ ہے حدیث انبارکہ کا مفہوم ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انگاروں پر چلنا تلوار پر چلنا اور آگ کی جوتی پہن کر چلنا یہ مجھے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلنا اس پر بیٹھنا اس پر پاؤں رکھنا اور اس کو پھیلان کر چلنا یہ کتنا برا گناہ کا کام ہوگا تو ہمیں خود بھی بچنا ہے جب بھی ہم قبرستان پر جائیں خود بھی بچیں اور اگر کسی کو قبر پر چرتے ہوئے دیکھیں یا کسی کو پاؤں رکھتے ہوئے دیکھیں تو اس کو پیار اور محبت کے ساتھ اس کو روکیں اور اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے اور جب آپ قبر تک پہنچ جائیں جہاں پر آپ نے اسالے سواب کے لیے جانا ہے تو آپ میت کے پاؤں کی طرف سے جائیں اور میت کے پاؤں کی طرف سے جاتے ہوئے آپ جس طرح میت کا مو ہوتا ہے یعنی قبلہ شریف کے طرح میت کا مو ہوتا ہے آپ اس سائیڈ پر کھڑے ہو جائیں یعنی قبلہ کی طرف آپ پیٹ کر کے میت کے مو کی سائیڈ کی طرف آپ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اسالے سواب کے لیے دعا کریں اب اسالے سواب کی دعا کی سنداز سے کرنی ہے آپ سب سے پہلے الہم شریف پڑھ لیں اس کے بعد کل شریف پڑھ لیں اور کل شریف پڑھ لیں کے بعد جو آپ کو عربی کے اندر دعائیں آتی ہیں آپ وہ دعائیں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ میت کو اسالے سواب کریں اسالے سواب کا انداز اس طرح ہو کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ یا باری تعالیٰ میں نے جو کلام پاک پڑا اس کا سواب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اور اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اصحاب اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتا ہوں قبول فرما اور اس کے بعد جس مید کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اس مید کے لیے آپ اس مید کو اصال سواب پہنچائیں تو اس انداز کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے اور ایک اور بات یہاں بھی یاد رکھی گا کہ ہم وہاں پہ اگر بطیاں جلاتے ہیں تو یاد رکھی گا کہ اگر بطیاں جلانے سے اگر تو آپ کا یہ ذہن ہے کہ اس کو مید کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے علماء اکرام اگر بطیاں جلانے سے منع فرماتے ہیں اور اگر تو آپ کا یہ ذہن ہے کہ اگر بطی کے خوشبو یہاں قبرستان میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی آپ اگر بطی قبر کے اوپر نہ لگائیں بلکہ قبرستان میں کسی سائٹ پہ لگا دیں تو اس انداز کے ساتھ آپ نے قبرستان میں جانا ہے اور ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم قبر کے اوپر پانی چھرکتے ہیں اور ہمارا اگر یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس پانی سے قبر والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ غلط بات ہے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اگر آپ کا یہ ذہن ہے کہ یہ پانی میں اس لیے چھرک رہا ہوں کہ قبر کی جو مٹی ہے وہ جم جائے گی جمع ہو جائے گی پھر آپ کا پانی ڈالنا یہ درست ہوگا ونہ پانی کا ڈالنا یہ اسراب میں شامل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس انداز کے ساتھ آپ نے قبرستان میں جانا ہے اور فاتح خانی کرنی ہے اور میت کے لیے دعا کرنی ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا تھا میں نے کہا کہ اس حوالے سے ویڈیو بنائے جائے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستہ باب اور فیملی والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ